موسیقی یہ جو ہموفیلیا ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ کھون سے ریلیٹڈ ہے بلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہمارے شریر میں بلیڈنگ کو روکنے کے لیے جو ہماری قشمتہ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور جس مریض کو یہ بیماری ہو اس کو بلیڈنگ ہوتے رہنے کی ایک بیماری لگ جاتی ہے عام طور پہ اس کا پتہ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی سمیں لگ جاتا ہے کیونکہ بچے کو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور رکھتی نہیں ہے یہ بیماری کا جو جین ہے وہ ایک پیڈی سے اگلی پیڈی میں جاتے ہوئے بیماری کو لکے جاتا ہے عام طور پہ دیخوا ہوتا ہے جو مدر ہے وہ اس بیماری کی کیریر ہوتی ہے اور وہ بچے کو بیماری اگر میل بچہ ہو لڑکا ہو تو اس کو یہ لکشن ہے وہ ہوتے ہیں جو کی جیسے کی بلیڈنگ ہونا لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے فیملی میں تو اس کو بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے پر وہ کیریئر بن جاتی ہے کیونکہ بلڈ کے اندر کلوٹ ہونے کی کشامتہ نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی انجریز چھوٹی چھوٹی چھوٹ جس میں کہ بلیڈنگ نہیں ہونے چاہیے ہماری نورمل کیس میں بلیڈنگ ہونے لگ پڑتی ہے جب تک ہم اس کا کوئی اپچار نہ کریں وہ بلیڈنگ بن نہیں ہوتی اور اگر وہ بلیڈنگ بن نہ ہو تو خون کی کمی ہونے سے بچے کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے صحیح علاج کے لیے ہمیں جو پروٹین کی کمی ہے اس پروٹین کو پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ پروٹین اس کو ہم کہتے ہیں انٹی ہیموفیلیا فیکٹر یا فیکٹر ایٹ فیکٹر ایٹ وہ ایک فیکٹر ہے پروٹین ہے جو کہ اس مریض اس بیماری کے مریض میں جس کی کمی رہتی ہے اور فیکٹر ایٹ جب کمی ہوتی تو اس کو ہم ہیموفیلیا اے کہتے ہیں اس کے علاوہ فیکٹر نائن کی کمی ہو سکتی ہے اس کو ہیموفیلیا بھی کہتے ہیں اور دوسرے فیکٹر ہوتے ہیں کہ ان کی کمی ہو تو اس کو پروہ ہیموفیلیا کہتے ہیں فیکٹر ایٹ عام طور پر جو کمی ہے وہ پانچ ہزار بچوں میں سے ایک بچے میں ہو سکتی ہے اور اگر یہ ہوتی ہے تو اس میں بلیڈنگ اکثر ہوتی رہے گی اور اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی کہ جیسے سے بچہ بڑا ہوتا ہے بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے اس کا کافی نقصان ہو جاتا ہے یہ بلیڈنگ ہونے ہی نہیں چاہیے اس کو کہتے ہیں پروفلیکٹک تھرپی مطلب یہ ہے کہ ہر روز بچے کو ہم اس چیز کی پڑکشن دیں یہ بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں دو یا تین بار انجیکشن دیں تو وہ بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے ایسے سمیں ہمیں بچے کو آرام سے بٹھا دینا چاہیے اس کے اوپر ہمیں کہیں نزدیک چکت سا کے اندر میں لے جا کے اس کی ڈرسنگ کروانی چاہیے اس کو تھندے پانی نلکے کے پانی سے یا تھوڑی سی برف ملے ہوئے پانی سے اس کو ایک بیگ میں ڈال کے اس کو سیکھ دینا چاہیے گرم پانی سے بلکل سیکھ نہیں دینا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو فیکٹریٹ دینا چاہیے کئی بار بلیڈنگ اندر ہوتی ہے جیسے کسی کے اندر اندرونی انگوں میں بلیڈنگ ہونا کڈنی میں یا کسی اور جگہ اس کا پتہ ہمیں نوملی نہیں لگ پاتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں شبہ نہ ہو بچے کے پیٹ میں درد ہونا بچے کا ہلنا ڈولنا نہیں بچے کا بیہوشی جیسی حالت ہو جانا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کو اندر بلیڈنگ ہونے کی سنبھاونا ہے ہمیں اس کو صحیح چکت سے کو دکھا کے اس کا ڈائیگنوسز کروا کے اس کا ہمیں صحیح سامنے پر علاج کرنا چاہیے سے کیونکہ یہ ایک ایسا مہنگا علاج ہے عام طور پر غریب لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے سرکار ابھی اس میں زیادہ سے زیادہ مدد دے رہی ہے اور ہر راجے میں یہ جو دوائی ہے فیکٹر ایٹ یہ آج اپلپ کروای جا رہی ہے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس بچے کو ڈائیگنوسز بنا کے اس کو جتنا جلدی ہو سکے پرائیمری ہیل سینٹر یا ڈسٹکٹ ہسپیٹل میں لے کے جانا چاہیے وہاں پہ ان کا علاج ہونے کی پوری سوپدھائیں ہیں